تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ وہ جو خالص توبہ اور ہمیں جو تمام بھائی گناہ کے تعلق سے اپنا جائزہ لے دوسروں کو بتانا نہیں ہے گناہ دوسروں میں ظاہر نہیں کرنا ہے گناہوں کو چھپانے کہا گیا ہمیں ہماری دین میں اپنے گناہوں کو بھی دوسروں کے گناہوں کو بھی چھپانے کہا گیا ہے تو اپنا جائزہ ایک ایک آدمی لے گا اور اپنے آپ کو توبہ کی طرف بڑھائیں ہم توبہ کریں اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو نمازوں میں پابندی سے نہیں پہنچتا میں بھائیوں اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا دیا کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں اللہ تعالیٰ ہمارا رب عبادت کے لائق ہے اس نے ہمیں جو حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے نماز چھوڑ دینا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان تو ایک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان میں کیا ہے نماز چھوڑ دینا تو ہم یہ سمجھے نماز پانچ وقت پابندی سے کرنا فرض ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کمزور کر دیں گے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے برے کاموں سے تو آدمی توبہ کریں ہمیں کوئی ہے جس نے اپنے معاملات خراب کر رکھیں پڑوسی کے ساتھ جاؤ بناو کیونکہ دنیا میں رہنے نہیں آئیں نہیں آئیں یہ مقصد نہیں ہے ہمارا ہمارا عقیدہ آخرت ہمارا عقیدہ کیا ہے جنت ہمیں کیا چاہیے جنت ہے بے بھائیوں گور کریں یہ دنیا جو ہے نا یہ جو دنیا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں اب یہ دیکھو یہ ہے دنیا کی دیوار آپ گور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ گور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے پوچھا گیا یہ دنیا کیا چیز یہ جنت جو ہے وہ کیا چیز سے بنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَبِنَةُمْ مِنْ ذَهَبْ وَلَبِنَةُمْ مِنْ فِدَّةِ ایک ہیٹ سونے کی اور ایک ہیٹ چاندی کی آلٹرنٹ سونا چاندی سونا چاندی کی ہیٹیں آپ کو معلوم ہے ایسی جنت بنی ہوئی ہے آج دنیا کے ایک ہیٹ سونے کے لئے لوگ پاگل ہیں کتنے سارے لوگ مرڈر وغیرہ کیا کیا کچھ کر لیں گے ایک ہیٹ سونے کے لئے ہے نا لیکن وہ گھر تیار ہے وہ پوری محل تیار ہے وہ جنت تیار ہے جو ایک ہیٹ سونا چاندی سونا چاندی اور بیچ میں جو ہوگا نا مشک جو سمنٹ ہوتا ہے وہ مشک کا اور جو جنت کے اندر جو پتھر ہے نا کنکر وہ لولو اور یاکوت میے بھائیوں ایسی جنت تیار ہے اور اللہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کی جگہ ہم میں سے جو ایمان اور عمل سالے کے ساتھ پہنچے اس کی جگہ ہے یہ یہ اس کی پرابیٹی ہے اور یہ اصل ٹکانہ ہے یہ دنیا اصل ٹکانہ نہیں ہے یہ دنیا میں سب آزمائش ہے پیسہ ہے تو بھی آزمائش ہے غریبی ہے تو آزمائش ہے طاقت ہے تو آزمائش ہے کمزوری ہے تو آزمائش ہے یہ دنیا اور تمام چیزوں کو ہم چھوڑ کے جائیں گے اور اس بات کو ہم سب جانتے ہیں اصل کیا ہے اصل آخرت ہے اور میے بھائیوں کامیاب کون ہے معلوم ہے جو ایمان پہ جمع رہتا ہے اور مرتا ہے وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور مرنا مت سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو جمع رہیں گے اور مسلمان ہو کے مریں گے ایمان پہ مریں گے اور ساتھ میں عمل سالے کریں گے تو کامیابی ہیں کیونکہ پات سوال جو قائمت کے دن پوچھے ہیں گے اس میں سے ایک سوال کیا ہے جو تمہیں پتا تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا تمہیں پتا تھا نا تم نے کتنا عمل کیا میرے بھائیوں ہم سب جائزہ لے دیکھو سوچو سمجھدار ہو آج دنیا کے معاملے میں سب سمجھدار ہیں ایک سمجھداری کی نشانی یہ ہے سوچو جو حسال ہے وہ حاصل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا کیا ہے مَدْ دُنیا فِلْآخِرَ سوائے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے دیکھو کیا لے کر آئے گی کتنی یہ دنیا صحیح مسلم کی حدیث ہے سمندر میں ڈباتے ہیں نا اتنی سے جو انگلی ڈبا دوک کے آتی ہیں نا یہ اتنا سا پانی جو لگایا ہے نا یہ دنیا ہے اور وہ جو سمندر ہیں وہ آخرت ہے اور وہ ہے یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ نہیں دے گا اچھائی کا حل جزا الحسان اللہ الحسان اچھائی کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے کیا برا کام کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا کیا اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرے گا کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا دنیا میں اگر کوئی غریب تھا سبر کیا اس کو اس کا بدلہ نہیں دے گا کیا کوئی امیر تھا تقبر کیا اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی کیا آمیر تھا لیکن اللہ کا شکر ادا کیا گریب تھا اللہ کا انکار کیا سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا یقیناً میں بھائیوں کون سوچتا ہے کون بے اکوف انسان ہے وہ جو سوچتا ہے اللہ انصاف نہیں کرے گا ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا پھر سے نہیں بنا سکتا جس نے پہلی بار بنایا پھر سے نہیں بنا سکتا ہم لوگ جو ایروپلین بنایا ہے کیا دیکھ کے بنایاں پرندے کو دیکھے تو ایروپلین بنایاں مچھی کو دیکھے تو کشتی بنایاں ہم لوگ تو کچھ دیکھ کے بناتے ہیں اللہ نے کوئی پریویس موڈل کے بغیر bir بنایا ہم لوگوں کو پہلی بار بنایا کیا پھر سے نہیں بنا سکتا ہے ایک بار بنایا دوسری بار نہیں بنا سکتا ہے ارے یقیناً بنا سکتا ہے وہ بے اکوف انسان ہے جو نہیں مانتا ہے اس بات کو صحیح سمجھدار انسان وہ ہے جو اس بات پر یقین لے آئے اس دنیا میں کہ میرا رب نائنصافی نہیں کرتا یہ دنیا آزمائش ہے صرف آزمائش ہے امتحان ہے الگ الگ طرح سے اللہ تعالی امتحان لے رہا ہے اور امتحان کا ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اگزیمی اگزیم اور ریزلٹی نہیں آیا تو فائدہ کیا ہے اس امتحان کا اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالی یہ معاملات کو خلط ملط نہیں رہنے دے گا یہ معاملے میں فیصلہ ہونے والا ہے ایمان اور عقیدے کے بنیان پر جو کامیاب ہیں عمل کے بنیان پر جو کامیاب ہیں اللہ تعالی ان کو ایسا بدلہ دے گا میرے بھائیوں ایک ایٹ دے گا کوئی ایسا ہی لو خوش بام مبارک تمہیں یہ ایک ایٹ سونے کی میں دے رہا ہوں اور ایک ایٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اگر یہاں کے جو منتظمین ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے کہ ہر اجتماع میں آنے والے کو ہم لوگ ایک ایٹ سونے کی دیں گے ایک ایک ایٹ سونے کی ہر آنے والے کو دیں گے تو کتنی لائن لگی ہوتی باہر میں جب آ رہا تھا نا کچھ بھائی باہر کھڑے میں نے میں بلتا درس میں کیوں نہیں بیٹھے ہو بھائی وہاں پہ ایک ایٹ نہیں مل رہی اس لیے محل کی بات ہو رہی ہے ہماری میں بھائیوں صحیح بات کیا ہے نا محل محل آپ کا ایسا نہیں تھوڑے دنوں کے لئے جواب باہر نکلو بھی ہو گیا ٹائم پورا اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خالدین افیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہاں اور معلوم ہے آپ کو میں بھائیوں تمنا کرو اس چیز کی اس پہ نظر رکھو دنیا پہ نہیں رکھو نظر تو آسان ہو جائے گا فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا پیسے جیب سے نکال کے اللہ کے لئے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا اگر نظر وہاں رہے گی تو جنت میں اور نہیں رہے گی نا تو پیسہ مسجد میں جانے کے بعد بہت قیمتی لگتا ہے اور باہر گناہوں کے راستے میں جانے میں بہت سستا رکھتا ہے بہت پیسہ اتنا ہی خرچ کرنا ہے ہاں کوئی بھی گناہ کا کام فری میں تو نہیں ہوتا ہے اس میں بھی پیسے خرچ کرنے بڑتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نیک کام کرنے میں بھی پیسے خرچ کرنے بڑتے ہیں لیکن یہاں پہ پیسہ باقیمتی لگنے لگتا ہے وہاں پہ پیسے ہی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھیں بھائیوں کہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے جنت پہ نظر رکھیں اصل بات مقصد جنت ہے ہمارا اور ایسی جگہ جو اللہ تعالی نے تیار رکھی ہے آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں تیار ہے جنت ریڈی ہے ریڈی ہاں او ادت للمتقین اللہ نے کہا تیار ہے متقین کے لئے انڈر ایسا نہیں کہ وہاں گئے جنت میں خیامت کے دن فیصلہ ہو گیا بھائی تم پاس ہو گئے تمہیں جنت ملنے والی وہاں جا کے دیکھیں کچھ ریڈی نہیں ہے ہاں ایسا نہیں ہونے والا کہ وہاں جا کے دیکھیں جنت تو اتنا میں نے سنا تھا کچھ تیار نہیں ہے انڈر کنسٹرکشن چلو بیٹھو تم لوگ ٹرانزٹ کیم میں رہو ایسا نہیں ہونے والا میرے بھائیوں جنت تیار ہے آلڈریڈی ابھی اس سے تیار ہے صرف ہمیں عمل کر کے بس مرنا ہے ایمان پر اس پہ خاتمہ ہونا ہے اگر تھا زندگی میں ایک دو سال ایسے تھے نا بہت دیندار بن گئے کوئی آدمی دو سال زندگی کے پچاس سال کی زندگی میں سے دو تین سال تک دیندار رہا بعد میں آکے بے دین بن گیا کوئی فائدہ نہیں ہو مریں گے تو فائدہ ہونا مرنا ہے اس پہ خاتمہ اس پہ پانا ہے تو فائدہ ہوگا نہیں تو نہیں فائدہ ہے یہ بات یہاں دخو تو پورے پختہ پختہ determination میرا منزل اور میرا ٹھکانہ وہ ہے ارے بھائی سوچو سوچو آپ اللہ تعالیٰ کیا انسان کو بدلہ نہیں دے گا آپ سوچو اور میں بھائیوں اللہ بدلہ دے گا تو ایسا بدلہ ہے نا جنت کسی کے ایسے نہیں کہ کسی کو بھی بائی چانس اٹھا کے جنت دال دی ہے اور بائی چانس کو معصوم بھولے والے اور آدمی اٹھا کے جہنم میں دال دی ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے جزام بی ماکانو یا ملون کرتے تھے اس کا بدلہ ہے آج دنیا کے اندر ہے نا کوئی بھی امیر ہے کوئی بھی گریب ہے تو یہ خونے والا ہے آپ سب کو میں بھارتا ہوں اور ہم تمام بھائیوں کے لئے بابا کا راستہ کھلا چھوڑا ہے اور اگر دل میں خیال آرہا ہے نا اگر دل میں خیال آرہا ہے کہ میں چلو صدروں گا میں صدروں گا تو مت چھوڑو خیال کو کیوں معلوم ہے خیال آتا ہے اور اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر آدمی کے دل میں وہ خیال آنے کی طاقت کم ہونے لگتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے نا تو احساس کو چھوڑنا نہیں چاہی احساس ہوا نا اب لے لو اور سمجھداری یہی ہے سمجھدار انسان وہی ہے جو ایمان لے آئے سمجھدار انسان یہی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر عمل وصولے کرے تمہیں بھائیوں آپ سب کو یہ ابھارتا ہوں کہ ہم سب اپنے گناہوں کا جائزہ لے اپنی بے عملی کا جائزہ لے اور اس اجتماع سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ میں بدل رہا ہوں ابھی بس ختم ہوا گناہ ہوئے ابھی بس توبہ کر رہا ہوں ابھی یہ پوائنٹ آ گیا بس ابھی بہت ہو گیا کبھی تو فیصلہ لینا پڑے گا ارے سوچو نا کیا چاہیے وہ جنت بھی تیار ہے وہ جہنم بھی تیار ہے جہنمی وہاں پر چلائیں گے وہ ہم یسترخونا فیہا چلائیں گے ہوا ربنا اخریجنا نعمل صالحا سنو نا کیا کہہ رہا ہے جہنم اے اللہ ہمیں آن سے نکال دے اب اچھے کام کر کے آئیں گے اب اچھے کام کریں گے اگر 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 اگ کتنا بڑا ظالم اس سے بڑا ظالم دنیا میں نہیں آیا لیکن جب موت کا وقت آیا نا اکل ٹکانے آگئی تھی اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور حرون کے رب پر قرآن کی آیت ہے لیکن اس کا مرتے وقت پر وہ جو ایمان لائے وہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ توبہ کا وقت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ بندے کی قبول ہوگی مَا عَلَمْ يُغَرْغِرُو یہاں تک کہا کہ اس کی جان جب گرگرار شروع ہو جاتی نا جان نکلنے کی تب ہی تو اچھے اچھو کہ اکل ٹکانے آیا جاتی ہے آج ہم میں اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے جو گناہوں میں ملاویس ہے اور گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے یہی اکل ہے نا تمہاری یہی اکل میں اکل آ جائے گی اگر مرتے دم پر فرشتے کو دیکھیں گے نا سمجھ آ جائے گا فرشتے کو دیکھیں گے نا جتنی بھی آج جو آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو سمجھ میں اس وقت پہ تو آئی جائے گا لیکن سمجھ دار آدمی وہ ہے جو ابھی سمجھ جائے وہ مرتے دم پر سمجھ کر کے فیرون کو فائدہ ہوا نہیں فائدہ ہوا ہمیں کان سے فائدہ ہوگا فرشتے کو دیکھیں گے نا موت کے فرشتے آرے مار رہے ہیں چہرے پہ ماریں گے پیٹ پہ ماریں گے عقل ٹھکانے آ جائے گی اچھے اچھے کی سب خواہشیں نا نکل جائے گی وہ جو مار پڑے گی نا تب تو نکلی جائے گی لیکن تب ہی سمجھ کے کیا فائدہ ابھی سمجھ لے تو سمجھ داری ہے نا سمجھ داری تو ابھی سمجھنا ہے نا ہاں کیا بولتے ہیں آپ ابھی سمجھنا سمجھ داری ہے کہ تب ہی سمجھیں گے ابھی سمجھ جاؤ نا میرے بھائیوں ابھی سمجھ جاؤ نا ہم سب سمجھ جائے ابھی تو سمجھداری ہے تب ہی سمجھنا بے اکوفی ہے تب ہی سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے جہنمی بھی جا کے چلائیں گے اللہ ہم لوگ ابھی جا کے اچھے کام کر گائیں گے تب ہی سمجھ میں آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے نا ابھی جہنم میں جا کر سمجھ میں آ گیا ان کو ہم غلط کر رہے تھے دنیا میں لیکن تب ہی سمجھ کے کیا فائدہ کچھ فائدہ ہے تب ہی سمجھ کر ابھی سمجھ کر فائدہ ہے کیا بولتے ہیں آپ سمجھداری کیا ہے سمجھداری ہے ابھی سمجھ جاؤ تو میں بھائیوں بس فورس ہے تو فورس ہے کوئی بھی بے سمجھ یہاں سے نہیں جائے سب سمجھ کی جاؤ یہاں سے اللہ کے واسطے میں بھائیوں اپنے خود کے بھلے کے لئے کیونکہ مرتے دم پہ تو سمجھ میں آئینے والا ہے جہنم میں آنکھ میں سمجھ میں آنے والا ہے ابھی سے سمجھ جائے تو سمجھداری ہے نا دو راستے ہیں ایک راستہ چننا ہے ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیئے قرآن کی دوسری حیث میں اللہ کہتا ہے چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرو دیا اللہ نے اختیار دیا انکار کرنا کرو بکتوں گے انکار کرنا کرو کہاں جاؤں گے بچ کے کوئی جگہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا کنٹرول نہیں چلتا ایسی جگہ ہے تو جائیں گے چلو نہیں ہے نا تو سمجھ داری کیا ہے بھئی کس سے بغاوت کریں گے بھئی لا الہ الا اللہ جو ہے نا ہمارا ایک واحد اقیلہ تنہو تنہا رب اور مالک اس سے بغاوت کر کے کہاں جانیں گے کوئی جگہ ہے بچ کے جانے کی تمہیں بھائیوں بس اینڈ کرو گناہوں کی جو تمناوں کو ہم میں سے ایک ایک آدمی بس اینڈ کر کے اٹھے یہاں سے یہی ارادہ کر کے اٹھے تو کامیابی ہم سب کے لئے ابھی ارادہ کرو ابھی ابھی ارادہ کرو میں توبہ کرتا ہوں گناہ کے راستے کو چھوڑتا ہوں نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو میرے بھائیوں اگر کوئی بے عمل ہے پانچ نمازوں میں حاضر نہیں رہتا ارادہ کرو ابھی ارادہ کرو پانچوں نمازوں میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تمام بھائی ہمارے جو بھائی ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں آؤ آپ سے پوچھ رہا ہوں اور وہ سکتا ہے ایک کو دیکھ کے دوسری کی حمد بڑھے گی کون یہاں پہ اس مجلس میں ارادہ کرنا چاہتا ہے آپ کا خود کا ارادہ ہے کہ میں ڈاری چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ ابھی اسی وقت چھوڑ رہا ہوں چلو ہاتھ اٹھاؤ قرآن حدیث کی نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی گئی الحمدللہ ہمارے بھائی نے آتھ اٹھایا اور کون اٹھا رہا ہے اٹھاؤ ہاتھ الحمدللہ ابھی اسے چھوڑ دیا میں نے بچ چھوڑ دیا ارے بھائی وہاں جا کے کہا ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں جا کے چھوڑ کے آوں گا جہانم میں کیا فائدہ ابھی اسے چھوڑ رہا ہے الحمدللہ اور کون چھوڑ ارادہ کر رہا ہے کرو میرے بھائی یہ ہم سب بھائی بیٹھ ہیں کوئی وہ نہیں ہے ہم سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے لئے آئینہ ہیں ہم سب ایک دوسرے کے لئے خیر کھا ہے ہم کوئی دوسرے کے دشمن نہیں ہے چھوڑ دو میرے بھائی ابھی اسلم ہے چھوڑ دو الحمدللہ ہاں چھوڑ باقی بھائیوں کے لئے میں کہتا ہوں اپنا خود کا جائزہ لو الحمدللہ کرو کرو کیونکہ ایک کامیاب راستہ ہے صراط و مستقیم کتنے راستے ہیں ایک سیدھا راستہ ہے دس راستے نہیں ہیں